ہلو میرے پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سوفٹ سوفٹ روئی کی طرح مہوں میں کھل جانے والا ملائک کیک دوستو یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے کھانے میں اتنا ہی سوادیس اور صحت مند ہے سب سے بڑی بات ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں بینا گیر جلائے بینا چاشنی بینا ماوہ بینا ہی کسی جھنچٹ کے بہت ہی ہیلتی ہے سوادیسٹ ہے دوستو ایسی پیاری پیاری ریسپی میں اپنے چینل پر شیئر کرتی ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو آتی ہے پلیز مجھے سپورٹ کیجئے میری چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولنا جسے کہ آپ میری آنے والی کوئی بھی ہیلتی اینڈ یونیک ریسپی میس نہ کریں دوستو اس کے خاصیت یہ ہے کہ اس میں ملے گا ہمیں بہت سارا پروٹین بہت سارا کیلشیم اور کافی سارے پوشک تا تو چلے شروع کرتے ہیں بنانا دوستو سوفٹ ملائی کی بنانے کے لئے سب سے پہلے لیں گے ہم پانیر یہ فریش پانیر ہے اور یہ ہمیں لینا ہے ایک کٹوڑی اور ہاف کٹوڑی باقی اب کونٹیٹی اپنے اکورڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں ہم اس میں ملائیں گے یہاں پر میٹھے کے لئے تھوڑی سی دیسی خان پرینڈ یہ دیسی خانڈ جو ہوتی ہے سکتے ہیں یا پھر آپ شگر جو ہے چینی اس کو گھر میں پی سکتے ہیں پانچ سے چھے چمچ اپنے ٹیسٹ اور جیسے آپ کی ہیلڈرز کے اکورڈنگ آپ اس کو لے لیجیے سب چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کریں گے تھوڑی دیر کے لئے اور اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے آپ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو بہت زیادہ پاسٹک بنائیں گے تو ہم لیں گے مکھانا اور مکھانے میں بہت سارا ہوتا ہے فائیبر کیلشیم جو کی ہماری حیرت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے سواد کے ساتھ میں ہمیں صحت بھی ملے گی اس کے ساتھ میں نے لیا ہے کیش ہے اس میں ہوتا ہے گوٹ فیٹ کیلشیم اور بھی بہت سے پوشکتت ہو دیکھیں اگر آپ ڈرائی فوٹ نہیں لینا چاہتے یا تھوڑی کم کونٹیٹی میں لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ساتھ میں اس کے بریڈ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر فرینڈ آپ چاہیں تو ساری بریڈ جو ہے اس کو لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر سب چیزوں کو ایکول ڈیوائٹ کیا ہے جس سے ہمیں صحت بھی ملے سواد بھی ملے تو یہاں پر میں جو ہے اس کو کٹنگ کر رہی ہوں اور اس سے دیکھیں فرینڈ ساتھ کافی چیزیں ہماری بزرٹ میں بھی آ جائیں گے ہر چیز منیج ہو جائے گی یہاں پر ہمیں کافی پوشکتت بھی مل جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس طریقے سے آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں فرینڈس یہ جو بریڈ پیسی سے ان کو ہلکا سا بریک کریں گے بیچ میں سے اور اسے میکس کر دیں گے یہاں پر دیکھیں اب ہمیں گرائنڈر لیں گے اور اس کے اندر ان سب چیزوں کو میکس کریں گے ایک فائن پوڑے بنائیں گے تو دوستو یہاں پر ایک بہت اچھا آئیڈیا آپ کو دیتی ہوں اس طریقے سے آپ پری میکس بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اگر مٹھائیاں کھانا پسند کرتے ہیں یا بنانا تو آپ اس کو کبھی بھی یوز کر سکتا ہے آگے میں کچھ اور ٹپس بتاؤں گے جس سے کی آپ کی مٹھائی ایک دم مارکٹ کی مہنگی مٹھائیوں جیسی بنے گی یہاں دیکھیں فرینڈس یہ جو ہم نے گرائنڈ کر لیا اور اس کا اچھا سا یہ جو فائن پوڑر ہوتا ہے یہ جالیدار ہمیں مل گیا ہے اب دیکھیں فرینڈس جو ہم نے پہلے سے پنیر اور چینی پیسٹ بنایا تھا اس کے اندر اس فائن پوڑر کو ہم مکس کریں گے اور ہمارا ملائی دار کے بہت ہی سپر ٹیسٹی بننے والا ہے تو ان سب چیزوں کو ملا لیجے گا اور اس کے بعد میں آپ کو ان کو مکس کرنا ہے تھوڑی در کے لیے جس سے کی ساری چیزیں آپس میں بائنڈ ہو جائیں اور جب آپ اس کو جمائیں گے تو اس کا ٹیکچر جو ہے وہ ایک دم ایک وال آئے گا یہاں پر دیکھیں فرینڈس تھوڑی سی میں نے ہری الائچے ملا دی ہے مٹھائی کے فلیور میں اچھے لگتی ہے یہ کیورا ایسنس ہے اس کو ملانے سے کئی بار بسکٹ اور بریٹ کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک در مٹھائی والا فلیور آپ کو آتا ہے آپ روج ایسنس ملا سکتے ہیں اس کے اندر یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو اس کے بھی کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں فرینڈس ان سب چیزوں کو ہم ملائیں گے ہلکے ہلکے سوفٹ ہاتھوں سے کیونکہ پانیر بہت سوفٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس کو بہت زیادہ اگنم پتلا نہیں کرنا ہے کیونکہ بریٹ بھی بہت سوفٹ ہوتی ہے جیسے ہی آپ کو کسی لیکویڈ چیز میں ڈالتے ہیں تو وہ بہت ملٹ ہو جاتی ہے اس ٹائپ سے ان کو ہلکا ہلکا سوفٹ کہنا ہے دو سوفٹ میں آپ سے معافی چاہوں گے مجھ سے ویڈیو تھوڑا سا اسکیپ ہو گیا ہے ایسے کوئی بھی کنٹینر لے لینا اور اس میں تھوڑے سے ڈائی فوٹ ڈال کے دو آپ کو ایسے سیٹ کر دینا ہے اس کے لئے میں معافی چاہتی ہے وہ ویڈیو مجھ سے گلتی سے ڈیلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس کو زمان دیں گے فریز میں 20 سے 30 منٹ کے لئے تب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ریزرٹ کیسا آیا ہے تو یہاں دیکھیں فرینڈز یہ جم گیا ہے 20 منٹ بعد اچھے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں اس کو کورنر سے ریموو کریوں کیونکہ یہ پلاسٹک کا کنٹینر ہے تو اس میں ایزلی آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نائف لیں گے اور اس کے کورنر سے اس کو تھوڑا سا چاہے تو سائٹ سے ہٹا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ایزلی بہار آ جاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو کر کے بھی دکھا رہی ہوں سارے سٹرپ کیونکہ مجھے نیکسٹ میس ہو گیا تو مجھے برکل ہی اچھا نہیں لگ رہا ہے بہت عجیب سے لگ رہا ہے ایسے کیسے ویڈیو مجھے ڈیلیٹ ہو گیا اس کے بعد دیکھیں آپ اس کو کورنر سے نکال لیے گا یہ بہت آسان طریقے سے آ جائے گا اب آپ اس کو تھوڑا سا موپ کر لیجے گا اور ایک بار ہرکا سا ٹرنڈ کر کے ٹیپ ٹیپ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ڈرائی فوڈ ڈال دیئے تھے تھوڑی سے بادام پیستہ اور کاجو اگر آپ ڈال سکتے ہیں بہت ہی سندر اور سوفٹ ملائی کیک بنے گا اس سے ساتھ میں سوادیس بھی بنے گا دوستو فرینڈس آپ کے پاس اپشن ہے یا تو آپ اس کے کو ایسے ہی کٹ کر کے کھا سکتے ہیں یہ ایسے بھی بہت ٹیسٹی بنے گا یا فرینڈس آپ اس کو تھوڑا سا اور ملائی دار بنا سکتے ہیں جوسی جوسی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کچھ کھاس نہیں کرنا دوستو کوئی بھی ایسے ایک پلیٹ لینی ہے جس میں کہ آپ اس کے اوپر ملائی ڈالے تو وہ ادھر ادھر نہ جائے ایسے تھوڑی سی جس میں تھوڑا سپیس ہو اس ٹائپ سے پلیٹ میں اس کو سیٹ کر لینا ہے اور سائیڈ میں رکھ دینا آگے بتاتے ہیں کیا کرنا ہے آپ دیکھیں فرینڈس یہاں پر آپ کو جو ہے تھوڑا سا ملک لینا ہے یہ آپ دیکھ رہوں گے آدھا کپ سے بھی کم ملک ہے بہت زیادہ ہمیں ملک نہیں چاہیے یہاں پر اس کے بعد تھوڑا سا میں نے چینی ملا دیا ہے شگر پوڈر آپ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں تھکنس کے لئے یہاں پر ملک پوڈر ملا رہے ہیں تو یہ بہت ملائیدار بنے گا اس کو اس طریقے سے آپ کو مکس کر لینا ہے اس کے اندر بلکل بھی لمس اگرہ نہیں رہنے چاہیے بہت سمودھ بنا لینا ہے جیسے جبڑی ہوتی ہے اس ٹائپ سے آپ کو اس کو مکس کر لینا ہے دوستو اور یہ بہت ایزلی ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس میں ڈرائی فوڈ اس کو بھی ہاں پر ڈال سکتے ہیں ایسنس بھی آپ اس میں ملا سکتے ہیں روز یا کیورا اس سے یہ بہت ہی اچھی لگے گی بلکل بربڑی کی طرح اس کا فلیور آئے گا تو اس طریقے سے کےک ریڈی ہے اور اس کے اوپر آپ اس کو دیکھیں ہلکا ہلکا سا سپریٹ کریں گے سیٹ کریں گے اور اگر ہی سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو فریز میں رکھتے ہیں تو یہ جم بھی جائے گا اس کے اوپر اور ایک ملائی کسی جو پرات ہوتی ہے یہ ویسا لگے گا کھانے میں بہت ڈیلیشیس سوفٹ موہ میں گھل جانے والا کےک آپ کا بن کے ریڈی ہوگا ابھی میں نے اوپر اوپر ٹاپ میں لگایا آپ چاہے تو اس کو سائیڈ سے بھی اس طریقے سے سپریٹ کر سکتے اور بعد میں ہلکا سا کلین کر دیجئے اب دیکھئے فرینڈز میں آپ کو اس کی کٹنگ کر دکھاتی ہوں تو جس حساب سے نائف چل رہا آپ دیکھ سکتے ہوں گے کتنا ملائی دار موہ میں گھول جانے والا کیک تیار ہوا ہے ساتھ ہی میں دوستو اس میں ہم نے تاگت چیزیں ملائی ہے ہی 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 تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھول دوستو جس سے آپ میری آنے والی کوئی بھی ہی یونیک ریسپی مس نہ کریں تو دوستو بنائی اور انجوائ کیجئے کمنٹ میں ضرور شیئے کرنا اگر آپ نے کیک بنایا تو کیسا لگا تھوڑا سا ٹاپنگ کر دیتے ہیں ڈرائی فوٹ کے ساتھ میں اب آپ اس کو چاہے تو تھوڑی دیکھ کے لئے فریز میں بھی رکھ سکتے جس اس کے اوپر ملائی کی پرد جم جائے گی اور آپ کا ملائی کیک اکتم ریڈی ہے سرونگ کے لئے اس کو فریز میں سٹور کر کے کئی دنوں تک انجوائی کر سکتے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں با بای